جویدہمہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں قربانی کے شوراکہ نے جانور میں ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین کر دیا تو اب گوشت کی کیا ترتیب بنیں گے کیا اس حصے کو بھی تول کر الگ کریں گے اور تمام حصے داران اپنا اپنا حصہ کس حساب سے الگ کریں گے یہ مستقل ایک حصہ ہے جو آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رکھا ہے جس طرح باقی حصوں کا گوشت وزن کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے اس کا بھی وزن کر کے تقسیم کریں جب سات حصوں میں تقسیم ہو جائیں تو پھر جس طرح اپنے حصے کو کھانا اپنے حصے کو تقسیم کرنا اپنے حصے کو رشتہ داروں تک پہنچانا جائز ہے اس حصے کے اندر بھی آپ وہی صورتحال اپنائیں گے وہ بھی اگر رشتہ داروں کو دینا چاہیں تقسیم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں